پی آئی سی حملہ حسان نیازی کہاں گیا؟ پولیس وزیراعظم کے بھانجے کو پکڑنے میں ناکام اسپتال پر دھاوے اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتاری کے لیے پانچ چھاپے پولیس کی مدعیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں حسان نیازی نامزد حسان نیازی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی سارے دوست جو سن رہے ہیں پوری پاکستانی قوم وہ ابھی جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے خلاف بھرپور قسم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور کی جائے گی اور تقریباً پانچ کے قریب ان کے گھرک پہ اور ان کے فارم ہاؤس اور ان کے باقی جو جگہیں ہیں وہاں پہ چھاپے مارے گئے ہیں حسان نیازی کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نئے پاکستان میں وزیراعظم کے بھانجے کے گھر فارم ہاؤس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پی آئی سی میں توڑ پھوڑ کرنے والے قانون کی گریف سے نہیں بچ سکتے فیاض الحسن چوہان آج کا دن بھی گزر گیا پنچاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل فال نہ ہو سکا صرف امرجنسی میلاج، آپریشن تھیٹرز، انجیوگرافی اپلاسٹی، ایکو کارڈیوگرافی سمیت اہم ٹیسٹوں کی سہولت بن مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پی آئی سی سے گرفتار گیارہ وقلہ کی درخواست زمانت کی سماک انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت ریکارڈ پیش نہ کرنے پر برہم تفتیشی افسر، ایس ایچو شادمان اور ڈی ایس پی کو شوکوز نوٹر شاری پی آئی سی پر دھاوار کون کتنا قصور وار حقائق جاننے کے لیے انکواری کمیٹی بنے گی نوٹیفیکیشن ارکان کے نام فائنل ہونے کے بعد جاری کیا جائے گا تairy چیز نینڈیفیکیشن انا نشترم دیشترم یہ قصورت وطوری افنید اوڈیفیکیشن ڈی اواقع وارد سکوچنگیتری اور ہم جل درمانید کوئی دردیشن آنکھم ۔ جاند درست کون کشانگیر ڈی ایس پی آئی سرمانگ سرمانگ سکتا بھی تیر دیشترم پی آئی سی واقعہ افسوسناک اور قابل مزمت ڈاکٹر اور مکلہ دونوں ہی باوقار پیشے سے ہیں مارڈل گوٹس کی کارکرتگی شاندار تیز ترین انصاف کو یقینی بنایا گیا ہے چیف جسٹس آسف سید خوصہ کا اسلام آباد نے تقریب سے خیطہ پی آئی سی میں توڑ پھوڑ کے خلاف راولپنڈی میں احتجاج ہولی فیملی اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ریلی حملے میں ملوث مکلہ پر فوجی عدالت میں مقدمات چلانے کا مطالبہ لاہور میں بھی واقعے کے خلاف مارچ دورہ سعودی عرب وزیر عظم دارالحکومت ریاض پہنچ گئے شاہ سلمان اور ولی اہل سے ملقاہ شایدیول عمران خان کی روزہ رسول پر حاضری نوافل ادا کی آسف علی زرداری کی چیک اپ کے لیے کراچی کے نجی اسپتال آمد مختلف ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹر انچیو پلاسٹی کا فیصلہ رپورٹس آنے کے بعد کریں گے وزیرعالہ سندھ کا تیارہ بیمار سیاسی قیدی کو لے جانے میں استعمال ہوا عمران خان سے بغض انہی عیاشیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے ہے ذاتی مفادات کے لیے تمام چور ڈاکو اور تھگ اکٹھے ہو گئے پڑا سا شکاوان آسف زرداری فریال اور مریم کو باہر جاتا نہیں دیکھ رہا بلاول نے نیب زدہ گروپ کا ساتھ نہ چھوڑا تو سیاست ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن سے متعلق غیر آئینی باتیں کی جا رہی ہیں شیخ رشید نے لاہور جلو شٹل ٹرین کا افتدا کر دیا شیخ رشید کی باتوں کا آپ امیت دیتے ہیں میں تو سچی بات سنتا بھی نہیں ہوں پانچ چھے مئنے کی مسئیبت کے بعد تکلیفوں کے بعد اگر انصاف ملا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص یہ ڈونڈے کہ یہ بھی کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے ہم عمران خان کی نالائک نائل حکومت کی انتقامی کاروائیوں سے نہیں گھبرائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی صاحب کے ایک آت خدس میں گھبرائیں شیخ رشید کی بات سنتے ہیں نہ ہی اہمیت دیتے ہیں آصف علی زرداری اور آغاز اراشترانی کی زمانت کا فیصلہ اہم ہم عمران خان کی نائل حکومت سے نہیں گھبرائے آئی جی سے کیسے گھبرائیں گے سیتغنی کی پریس کانسنٹ حکومت ہر شعبے میں ناکام اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں عوام آج بھی نون لیگ کے ساتھ الیکشن کروانے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا احسن اقبال کا چالنج احسن اقبال کے گرد گھیرا تنگ نیب تحقیقات میں تیزی راولپنڈی آفیس کے حکام کا ناروال میں متعلقہ سرکاری دفتر پر چھاپا سپورٹ سٹی سے متعلق اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا اہم گواہان کے بیانات بھی قلم بن پرویس مشرف نے خصوصی عدالت کی تشکیل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی سنگین قداری کا مقدمہ چلانے والی خصوصی عدالت غیر آئی ہے کاروائی کو موطل کیا جائے سابق تدر کا موقع سیول ایجسمنٹ نے سارفین کی چیخیں نکلوا دی بجلی پھر ایک روپیہ تے ہتر پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر سولہ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا وزیراعظم کا چھے ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی کام نہ آیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی فی کلو تیرہ روپے مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو باسٹ سے بڑھ کر ایک سو پچھتر روپے ہو گئی نوٹیفیکیشن جاری آرمی چیف جنرل کمر جاویر باشوا سے یو اے ای کی مسلح واج کے ڈیپیٹی سپریم کمانڈر اور ابو دہبی کے ولی اہید شیخ محمد بن زائد کی ملاقات واہی میتاب ان کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا دی جی آئیے پولیو سے پاک پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا سیند اور خیبر پاکستان خواہ میں مزید تین بچے متاثر میت پول خاص کے تین سالہ ریحان اور چھ سالہ عرفان میں وائرس کی تصدیق سوابی کے چھ ماہ کے بچے میں بھی وائرس پایا گیا دنیا فاؤنڈیشن، اخوت اور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے اشتراک سے قصور مواخات پروگرام کے تحت سیمینار ایک متوسط فیملی غریب خاندان کی کیفالت کی ذمہ داری لے تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ میں قصور کے آٹھ تحاد کے دو ہزار خاندان مشتفید ہوئے مقرردین کا اثار خیال سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد شیف سلطان خان سمیت مختلف مقاطب فکر سے تعلق اکنے والی شخصیات کی شرکت لاہور میں اول پاکستان پرائیوٹ سکول اسسیئیشن کے صدر کی گاڑی پر فارنگ کاشف مرزا زخمی بازو اور ٹانگ پر کولیاں لگی اسپتال منتقل کر دیا گیا بڑوں کی دشمنی بچے بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور جھنگ میں ننہے طلبہ حفاظت کے لیے اسطحہ لے کر سکول جانے پر مجبور مخالفین نے چند روز قبل بھائی قتل کر دیا پولیس تحفظ فراہم نہیں کر رہی بچوں کا موقع رسطہ کھینجتے نون لیگی ایمینے زمین پر جا کرے حامد حمیت مقامی کالج کے سپورٹس کالا میں مہمانی خصوصی تھے مقابلے کے دوران رسطہ ٹوٹ گیا پاکستان دشمنی میں اندھا بھارت حقائق بھی مسک کرنے لگا مشرقی پاکستان میں اقلیتی عداد و شمار پر پراپوگینڈا پاکستان میں اقلیتی آبادی میں تیزی سے کمی کا دعویٰ چھوٹ مردم شماری کے نتائج نے بھانڈا پھوڑ دیا سری لنگر ٹیم کی اسلام آباد کے شاپنگ مال میں آمد کھلاڑیوں کی شاپنگ کرکیٹرز کی پرستاروں کے ساتھ سیلف میاں کرونا رتنے کی شہر اقتدار کی تعریفیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل میں ہوں جیویری آزیر اور میں ہوں آمنا سجاد ہیڈلائن ساپنی چانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک پرک کے بعد بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے پانچ چھاپے مارنے کے باوجود گرفتاری ابھی تک عمل میں نہ آ سکی حسان نیازی توٹ پھوڑ اور پولیس وین کو نظر آتش کرنے میں پیش پیش تھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملے کے بعد وکلا کی گرفتاریاں جاری ہیں پولیس کے مطابق حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے اب تک پانچ چھاپے مارے گئے ہیں لیکن وہ بچ نکلے ہیں چار روز گزرنے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی تاہم ان کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے حسان نیازی توڑ پھوڑ پولیس وین کو نظر آتش کرنے میں پیش پیش تھے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر وکلا کے حملے کے دو مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں سے ایک مقدمہ ڈاکٹر شفی جبکہ دوسرا پولیس کی مدعیت میں درج ہوا تھا پیجی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ جس نے بھی قانون شکنی کی اسے گرفتار کیا جائے گا کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے لیے ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے پیاز الحسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ حسان نیازی وزیراعظم کے بھانجے بات میں ہیں حفیظ نیازی کے بیٹے پہلے ہیں ان کا پی ٹی آئیس سے کوئی لینا دردہ نہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ جلد گرفتار کر لیے جائیں گے وزیر طلات منجاب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے حسان نیازی صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بھانجے بات میں ہیں پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو پچھلے کئی سالوں سے نون لیگ کے چیف سپورٹر ہیں حسان نیازی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی سارے دوست جو سن رہے ہیں پوری پاکستانی قوم وہ ابھی جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے باوجود وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے کے کیمرہ کے ذریعے سے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے وہ پائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں اور ان کے خلاف ہر پور قسم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور کی جائے گی اور تقریباً پانچ کے قریب ان کے گھرک پہ اور ان کے فارم ہاؤس اور ان کے باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اور جیسے ہی وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے وہ گرفتار ہوں گے مجھے آج سیدہ آشناہز یہ ہے دنیا نوز بھی جو دنیا نوز آپ کے باگے جو اپنچ دنیا نوز اور تکراتے مستید